السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل مجھائید رزفی آفی اللہ تبارک و دارکم و سلام اور درود غضور سلور کائنات مقفر موجودات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربارے کو اور بارے میں پیش کرنے کے بعد نہائید واجب القدر قابل صدح اعترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو میں نے اب آپ آپ کے سامنے اللہ جلال وعلا کے پاک کلام میں سے گائے کریمہ تلابت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ خلال کے کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنسنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری آج کی جمعہ المبارک کی بابرک ساتھوں میں گفتگو کا موضوع ہے صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ہستی کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا میرے صدیق پاک بھی مقام اور مرتبے والے میرے عمر پاک بھی مقام اور مرتبے والے میرے عثمان پاک بھی مقام اور مرتبے والے میرے علی پاک بھی مقام اور مرتبے والے الگرد جس بھی صحابی کا نام لیں جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں اپنا تعلق قائم کیا حضور کا دیدار کیا ہر حضور کا یار مقام اور مرتبے والا گئے اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار صدیق پاک رضی اللہ عنہ کے صداقت کا ذکر کرتے ہوئے پاک علام کے اندر ارشاد فرمائے وَاللَّذِينَ جَا عَبِ الصِّدْقِ اور وہ ذات جو سچائی لے کر آئی وَصَدَّقَ عَبِغِي اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی اُلَائِقَ هُمُ الْمُتَقُونِ یہی تقویٰ والے گئے کتنا مقام اور مرتبہ ہے حضور کا اور غزور کے صدقے میرے ابو بکر صدیق کا جو بھی سچائی لے کر آئے دین لے کر آئے حقیقت لے کر آئے وہ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو کچھ بھی میرے معبوب لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والی کوئی اور ذات نہیں وہ ذات ہے تو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ کتنے سچیں گئے آپ کی صداقت کا اعلان آپ کی سچائی کا اعلان خود رب العالمین پاک کلام کے اندر کر رہا گئے اور آپ کی یاری کا اعلان بھی اللہ رب العالمین پاک کلام کے اندر کر رہا گئے اور حقیقت بات ہے کہ سچا کی سچے کا دوست ہوتا ہے جھوٹا جھوٹے کا دوست ہوتا گئے سچا کبھی جھوٹے کے ساتھ ہمیشہ نہیں چل سکتا اور جھوٹا کبھی ہمیشہ سچے کے ساتھ نہیں چل سکتا سچا کی ہمیشہ آخری سانسوں تک سچے کے ساتھ چلتا گئے جھوٹا کی جھوٹوں کے ساتھ چلتا گئے صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ انہوں کی اگر سجائی کو دیکھیں صداقت کو دیکھیں تو جب سے گوش سنبالا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کیا تو اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھا یہ سب سے بڑی دلیل ہے صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ کی صداقت کی اگر مکہ میں تھے تو صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے تو صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ اور اگر سفر میں تھے تو صدیقِ پاک رضی اللہ عنہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ اگر حضر میں تھے تو پھر بھی صدیق پاک میرے مصطفیٰ کے ساتھ اگر غار میں حضور تشریف لے گئے تو صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ اگر مزار میں میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے تو صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ گئے اگر کہیں مار کھانے کی باری ہے حضور پر کسی نے غملہ کیا تو صدیق پاک ساتھ گئے تو صدیق پاک فرماتے ہیں میرے عشق نے گوارہ نہیں کیا کہ صدیق تو ساتھ گو اور مصطفیٰ کے جسم کو کوئی پتھر کا ٹکڑا چھو جائے اور کسی یزید کا کسی منافق کا تیر جو گئے مصطفیٰ کے جسم کو لگ جائے صدیق تیرا عشق یہ گوارہ نہیں کرتا جتنے بھی پتھارائیں وہ تیرے جسم پہ ہی آئیں جتنے بھی تیرے لگیں وہ تیرے جسم پہ ہی لگیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے گھتے ہوئے تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے یہ تھا عشق یہ تھا مقام یہ تی مغبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی